قلعات الفاعتمہن قالا انی جائر وقال ناس امامہ قالا ومن زبریتی قالا لا ینال باہد الظالمی صدق اللہ علیہ ورزیر صلوات ورحمد حضرت امام باب الحوائج موسیقی عزم علیہ السلام بے صدقنا تمام خواتین و حضراتی ہیں دری دوہما خالق قبول مجلس آجدہ نظرانہ مقصود سا ہے باب الحوائج حضرت امام موسیقی عزم علیہ السلام بے نظرانہ حقیدت ہے ساڑے سطح امام بندے نے اور پیغمبر سطح خلیفہ بندے مذہب اہل بیعت پیغمبر تا خلیفہ ہوتا ہے اوہی امت دا امام مذہب اہل بیعت جرہ پیغمبر تا خلیفہ ہوئے اوہی امت دا امام یعنی جرہ سائلان کی تا خلیفہ تو بلا فصل یعنی نبی تو بلا فصل بغیر کسے فاصلتے امت دی ہدایت واسطہ جرہ خلیفہ نے وہ حضرت علی علیہ السلام نے اگر پہلا خلیفہ پیغمبر تا علی ہوئے پھر دوسرا حسن ہوتا ہے پھر تیسرے خلیفہ امام حسن اللہ علیہ السلام وہ ستوے خلیفہ بھی نے پیغمبر دے اور ستوے ساڑے امام چونکہ ایک امام دی شہادتہ دن منایا جا رہے ہیں پوری جنیت ہے تو میں امامت واسطے تھوڑ دو چار جملے ارز کاما جائے میرے بہترم سانعین ساڑے مذہب دن درمیان ساڑے مذہب شیعہ اصنا شریعت نزدی یہ پانچ اوٹے ہیں نبوت رسالت ولایت امامت خلافت دوبارہ دورتے ہیں نبوت رسالت امامت ولایت خلافت ساڑے مسلک دن نزدیک الحمدللہ جنہ نبی بنندہ ہے وہ ہی رسول بنندہ جنہ رسول بنندہ ہے اوہی ولی بنندہ جنہ ولی قرار دندہ کسی نوہ اوہی خلیفہ قرار دندہ جنہ خلافت دندہ ہے اوہی امامت دندہ میرے بہترم سامین الحمدللہ الحمدللہ اصنا جنہ نبی تسلیم کیتا ہے اوہ کیتا ہے جنہ قرآن دے مطابق نبی ہے رسول انہ تسلیم کیتا ہے جنہ قرآن دے مطابق رسول نے ولی انہوں منی اجرہ قرآن دے مطابق ولی خلیفہ انہوں منی اجرہ قرآن دے مطابق خلیفیت امام قرآن پاک جی توحید دیری اوساف دے سے گیا لم یلد ولم یلد اے صفت توحید دی کہ وہ کسی میں سے بھی نہیں اور اس میں سے بھی کوئی نہیں اے دا مطلب جیسے دے بچوں ہوئے یا او دے بچوں کوئی ہوئے وہ کچھ ہو سکتا ہے اللہ نہیں ہو سکتا بہت شکریہ کیونکہ قرآن نے مرحلہ تیہ کر دیتا قرآن نے قانون دیتا قرآن نے بہت شکریہ کہ قرآن نے قانون دے دیتا کہ اللہ میں یا لے دے لہٰذا اس تو بعد ایک قانون تیہ ہو گیا کہ کسی دے بچوں ہوئے یا او دے بچوں کوئی ہوئے وہ پھر اللہ نہیں ہوئے تیہ ہو گیا نبی دا بھی میار قرآن نے دسے ہیں رسول دا بھی میار قرآن نے دسے ہیں چونکہ سارے میار دسے ہیں بہت دیر ہو گئی میں امامت دا میار قرآن جو پڑھنا چاہنا ہوں کہ اللہ نے امام کن مقرار دیتا ہے اللہ نے آخر امامت کے سن دے دیتی ہے نا جی اچھا بندیاں دے بنائے امام بھی موجود نے ہر مسجد جی کوئی نہ کوئی جیلا امام ہے انہوں اللہ مقرر نہیں کیتا انہوں مسجدی کمیٹی نے مقرر کیتا ہے وہ مسجدی کمیٹی دی بنیاد دے ہی وہ امام ہے کسے وقت کمیٹی ناراض ہو جائے تو انہوں کڑ بھی چھٹ دے نہیں وہ پھر کسے اور مسجدی کمیٹی انہوں لہجن دی یہ دا مطلب ہے جنہیں بندیاں دے بنائے امام نے ساڑے اسی دا ویسے احتیاطا جیلا امام مسجد ہے جیلا ساروں نماز پڑھاندہ شیعہ نوں اسی انہوں پیش نماز آنے پیش نماز انہوں امام ذرا کٹی آنے وہ دی وجہ صرف ہے کہ ساڑا مطلب صرف ان ہے کہ کہتے امام دا لفظ عام نہ ہو جائے یعنی ہر بندے نے امام کہا گئے گئے ہر بندے نے امام کہا گئے گئے بچیاں دے ذہنے چکتے امام دا لفظ دڑ بڑ نہ آ جائے وہ محفوظ روے اس وقت تیسے انہوں پیش نماز آنے بسے عمومی طورت انہوں امام کیا جاندہ ہیں کئی تو بندے جلائے ہوتھے سعودی عرب نماز پڑھاندہ ہے حرم اچھے بیت اللہ شریف انہوں امام کعبہ آکشہ درہے امام کعبہ کعبہ دا امام نہیں امام کعبہ یہ دا مطلب ہے کعبہ دا امام اسا ہم نے پتا کوئی نہیں لگ دا حقیب آنے بہران ایک فرق دست کے میں آیت پڑھنا جی فرق ہے رہے کہ جنہوں اسا ہمام بنایا ہم نے مسجد چا کئی بندے آنے میں میری عید پچھے ہوندی نہیں میری عید پچھے ہوندی نہیں میری نہیں عید پچھے ہوندی انہوں کو immense کوئی بھائی ہوندی ہوندی انہوں پردیانو پرہ کر کے پوچھئے تو کوئی نہ کوئی گلو دست دنے کہ ایس وجہ تو میری عید پچھے نہیں ہوندی کئی بندے آنے میں پچھو ہی نہ تُسی پڑھو مینوں نہ پوچھو تسی پڑی رکھو ایسا نہ ہوگے تسی بھی نہ پڑھو یہ نہ مطلب کوئی نہ کوئی کتائی ہو دی چھوٹی کتائی مداز دینا مثلا اس گلد ہوئی بندے نراز ہو جن دن کہ انہیں میرے کرو دو ترہ مینے پہلے دوزار روپی جانے آزی چھے سوادیں میرے نرکیتے ہیں کہ اجتہ کنیشو دیتہ میری عدے پیچھے نہیں ہو دی کہ ایک سوادہ خلافی کی تھی میں چھوٹی جگال دا سی میں قرآن سامنے رکھ کے گل کر لگا الحمدللہ صداد جی کسریت ہوئے گی مجلس پاک جی مومنین دیشیہ سنی ہو قرآن میرے سامنے جنہوں اسی امام مقرر کرنے ہاں اگر عدے پیچھے کسی دی نہیں نہ ہوتی جو پرلی مسئیتیں جاندہ تو اتھے عدی ہو جاندی میں پیانا اتھے عدی نہیں ہوئی کوئی جاندی لیکن پرلی مسئیتیں جن کے روسکے ٹورکے ہیں تو اتھے بھی تو کوئی پڑھاندہ ہے نا پیانا گواندہ ہے میری عدے پیچھے نہیں ہوتی میں عدے پیچھے پڑھنے ہوں یہ دا مطلب ہے ایس مسئیت تو روسکے جائے جو اسا امام بنائے پر میری عدے پیچھے نہیں ہوتی وہ پرلی مسئیتیں جاندہ تھے کسی عدے پیچھے عدی ہو جاندی ہے قرآن تھے میرے اتھنے جنہوں اللہ امام قرار دے ہوئے جنہوں عدے پیچھے نہیں نہ ہوتی بہت سکریہ میرا خیان ہے کہ میں ستمہ امام دی بارگاہ چھونا چلنا لیکن انشاءاللہ میں پڑی جلدی آجانا لیکن میرا ایک طریقہ کار ہے جی میں کسے بھی آل محمد دی حسنی دی سرکار دو آلم دی گن کرن میں آیت میں انوان کرن اس آیت دے ذریعے پھر اسی بارگاہ چلنا خاندان ہی ایسا ہے جنہ تک پہنچڑ واسطے تمہید القرآن پڑھنا بازی ہو گئی تھے میں سمجھنا صبح دی مہجز جانی ہے لیکن تسا الحمدللہ اس آخری مراحل جوئی اسے مایارت سن رہا ہو مولا توانی توفیقات خیر چاہز آفہ فرمائے مولا توانی قوت اور صحت ہے چاہز آفہ فرمائے ورنہ انہی دیر تک مندتھاک دینے میرے مطرم سامحین سورہ مبارکہ بکرہ دی امام دا میرٹ دا سے ہے میرٹ کونکو تک جسے شایدہ بھی میرٹ اونے ہیں ایک سکول اچ داخل دا میرٹ اونے ہیں کہ انہی نمبر ہونگے تا سی داخلہ دے آنگے انہی نمبر نہیں ہونگے تا سی داخلہ نہیں دے آنگے اس طرح سمجھو میرے مطرم سامحین اس آیت اچ اللہ نے میرٹ دا سے ہے کہ کنے نمبر ہونتے بندہ امام ہو سا ہے کئی باری ریایت نہیں ہو جاتی ہے کجھ اندھنے کوئی ریایت کر لو کجھ نمبر ہی کٹھا لو میں نمبر دا سننگا کنے نمبر دا امام ہو سا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آیت پہنوں یاد پہلی میں صرف انہوں دورانے تید تید کے تھوڑے جو گفت کرنے اللہ فرمائے دے ایزیب تالا ابراہیما ربہو بے کلماتن فاعتمہون جب اس کے رب نے ابراہیم کو عزم آیا جب اس کے اللہ نے ابراہیم کا امتحان دیا اللہ فرمائے دے نرکمار یہ ہے کہ وہ امتحان میں پورا اترا انجی علامہ علی نکی صاحب نکوی لکھ نبی نے یہاں ترجمہ کیتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ مطلب ہے سو چو سو حضرت ابراہیم نے امتحان جی سو چو سو لینے سو چو سو لینے میں تو نے ایک پکی کا دسا تیتیاں نمبر آڑا امام نہیں ہو سکتا پاس ہو سکتا بچے جانتے ہیں سو نمبر کو نووے سو نمبر کو نووے تیتیاں نا پاس ہو جانتے ہیں بھائی تیتیاں نا پاس کئی تیاری ہی تیتیاں دی کر دے لیں جنہیں لائک بچے نے وہ سو دی تیاری کر دے لیں کہ ایسی نوے لینے نے پچانوے لینے نے پورے تے پورے تے مشکل نے لیکن چلو کوئی الجبرے تے پورے لگ دے لے ریاضی تے باقی نمبر تھوڑے بہت کٹ جانتے ہیں کیونکہ میں پیپر ویک ہے نہیں میں نے پتا ہے ایڑا الجبرہ نا جی ریاضی ایڑے پورے نمبر میں جانتے ہیں سوال صحیح ہوئی تے داس دے داس ہی مل دے برنا باقی نا چھے آٹھ سا وہ پھر دو چار کٹن تے لائک بچے ترینوے پچانوے اچرینوے جنہیں وہ مسکین بچے ہوں دے نے وہ اندھلے یار کو کوشش کرو پانچتے اے ہو گیا چھے آٹھے یارہ ہو گیا رو پٹ کے اس بتیاں تیتیاں تک آٹھے نے تے سمجھو پاس ہو گیا اللہ فرماندہ فا اتمہ ہن اس نے سو میں سے سو لے لیا کینے حضرت ابراہیم نے ایٹھے گلگل مچانا پیپر دائید نے اگلی کلاس ہے جو بین واسطے اے پہلے ہی نبی ہے جنہیں پیپر دے رہے ہیں نبی پہلے ہوئے رسول پہلے ہوئے خریل پہلے ہوئے علیہ السلام پہلے ہوئے صاحب شریعت پہلے ہوئے صاحب نبوت اور رسالت پہلے ہوئے خلط بھیے دے کوڑے تے کمالے ہوئے کہ فیر اللہ پہ فرماندہ ہے امتحان دے لیں گا ایک اور امتحان دے لیں گا تو انہیں بہتا کئی تیچر درمیان چھو امتحان دے لیں چلے جانتے ہیں اے پولس والے بھی کئی امتحان دے لیں امتحان اُترین دے لیں یعنی اگلی امتحان دے لیں ہوتھ ترقی واسطے امتحان جدو کس ہے ملازم نے دیتا ہے نا ترقی واسطے دیتا ہے اے نہیں ہو سکتا پہ پر ٹیچر پریمری سکول دا ٹیچر ہوئے تو سی ٹی کر کے مثلا سی ٹی کر کے ترقی واسطے پیپر دے لیں ترقی واسطے پیپر دے لیں موروی رکھ قرآن تے ہاتھ تے دس ہے جیڑا اگلی نبی رسولت خلیل سی امتحان دے کے اُتھا گیڑا لینا چاہتا ہے تو نبی تے پہلے میں رسولت تے پہلے میں خلیل تے اللہ پہلے لے علیہ السلام بھی پہلے لے صاحب شریعت لیے صاحب کنمہ بھی ہے اللہ فرمائے دے آزمانہ چاہنا فرمائے دے لیں گے امتحان دیڑھ سیٹ کیے فرمائے دیڑھ سیٹ میں قدی دے کے امتحان نہیں لیا سارے ہوتی تیاری کا ٹھیک ہے پڑے لکھے بچے جاندر دیڑھ سیٹ کنوں آنے دیڑھ سیٹ دیئے ایس تری ہوئے پیپر ہونے ہیں ایس تری ہوئے پیپر ہونے ہیں بیچ دو چھوٹیاں آجنے ہیں اگلے دیڑا ہے پیپر ہونے ہیں تو انہوں نے بتا ہے پیپر ہوں کھا ہوئے تو چھوٹیاں دو دیئے بہت شکریہ بڑی میرے بار نہیں دو چھوٹیاں تو بات ریاضی دا پیپر انگریزی دا پیپر تو دو چھوٹیاں دیتی ہیں تاکہ بچے اچھی طرح تیاری کرنا اللہ فرمائے چھوٹی بھی کوئی نہیں ہوں تو پیپر بھی آ رہا ہے قادے قادے جو ازمائیں گا فرمائے چیتھو میں مرضی ازماما میں بیکھنا چاہنا کہ تُو میرا خلیل ہے تیری میری دوستی ہے پیار ساڑا پڑھیں میں بیکھنا چاہنا تیرے دولتنا زیادہ پیار ہے کہ میرے نہ پھر بیکھاں گا تیرے جان زیادہ عزیز ہے کہ میں پھر تیرے بیکھاں گا تیرے اولاد دی محبت زیادہ عزیز ہے یا میں خدا دی کا سمجھ جتو مال منگیا سو بٹا سو جتو جان منگی ہے نا بے خطر کود پڑا عادش نمرود میں عشق عقل ہے مہدت تماشا لبے بام ابھی علامہ اکبال فرماندر ابھی عقل سوچ ہی رہی تھی کہ چھاڑ مارنی چاہی دیئے کہ نہیں حضرت ابراہیم نے چھاڑ ماری راج جبریل نے آکے آکے خریلے خدا آگ بڑی تیزے کوئی مدد کرو فرمائے پیشاں ہو جا میں تیتی لے نڑا نہیں میں سوچو پورا سو لے نہیں میں انتے سے مدد دی لور نہیں حضرت ابراہیم فرمائے روڑا ہی کوئی نہیں مال میرا میں دے دیتا جان میری یہ میں دے دیتی جتو خواب آیا نا بیٹے انہوں سے بہ پہ کرنا فرمائے خالقہ اے انگل میری نہیں اے انگل او دی اے انگل او دی امام میں نو بنانا چاہنا ہے جب پوشلے سو فراندہ ہی کے نہیں بے ہوشووو نہ پہری سکھے انہوں نہ پہری پوچھ کے پہر نہیں پوچھ کے فرمائے دنے کدھی منو آ دو تو میں رات بھی نہیں سکھے میں رات ہی گھڑے دے بھیر رہنے نہیں فرمائے نہیں تو نہیں انہوں پوچھے انہوں پوچھے امامت پہ انہوں مل دی اے انہوں پوچھا اے انہوں پوچھے جت ہے امامت پہ دے نا میں پیڑا نوڑا بھی برگاست نہیں آدم دا بیٹا جہنمیں ٹھوڑ گیا نوڑا بیٹا جہنمیں ٹھوڑ گیا اللہ فرمائے امامت پہ دے نا ماں نو ہی عزمانگا پتر نو ہی عزمانگا ماں ہی عزمانگی گئی بیٹا بھی عزمانگیا حضرت اسماعیل نے فرمایا بابا تینو خواب نہیں آیا تینو عمر رہا تینو عمر رہا ترجہ تیرا امتحان روڑا ہی کوئی نہیں پھیر نہ تیرا کم میں شاید میں امامت دا میار تسان تے ستویں تا کم میں پھیر نہ تیرا کم میں پھرانا میرا کم میں اور میرا کرتا اتار کے اتھرہ کہ تے خون دیاں چھٹاں ماں تک نہ ٹور گیاں بس انہا خیال رکھی پھراں میں نو ہنگا میرے قرآن تے ہتھے دعا پہ پترہ نو پتہ کوئی نہیں سی کہ دنبہ آ جائے گا بڑی مہربانی کے بدای اتحانے اللہ نے علم نو روک لیا نبیاں نو بڑا علم ہونگا ہے لیکن اللہ نے علم نو روک لیا نہ باپ نو پتہ سی دنبہ آئے گا نہ بیٹے نو پتہ سی چونکہ امتحان تا وقت سی تو انہوں پتہ ہی متحانہ دے دوران کتابہ کھول لیا جائے دیئے جنہیں امتحان دیتا ہے وہ میں کھول لیا اور یار سارا سار شکریہ شکریہ سارا سار بستہ کھول ہونگا ہے سارا سار کتابہ کھول ہونگی ہے امتحانہ کتابہ واپس علیہ جائے دیئے کیونکہ امتحان تا وقت تے نبیاں کوئی علم بڑا ہوتا ہے لیکن جو تو امتحان آیا اللہ نے علم دیا کتابہ واپس علیہ دسلیہ ہی نہیں کہ دنبہ آجنے پھر چھوڑی حضرت اسماعیل نے کہا بابا او آ دے لے امتحان اکھا پہ لیندہ ہے کوئی دینا چاہنڈا ہے کوئی انہام دینا چاہنڈا ہے فرمایا پترہ جائے پھرالو میں تے امامت پہ لب دیا فرمایا پھر شہر سستی پہ لب دی مولا کوئی جزا دیا مولا کوئی میں امامت دا مہیار دا سکتا جیلی اللہ دی جتی امام ہو شکریہ کے لئے میں اللہ دی جتی امامت دی گھل کر رہا مسجد دا امام نہیں لنا سے امامہ اللہ فرمایا دا جب ہم نے عزمان دیا وہ پورا اترا تو قالا انہی جائلو کا لنا سے امامہ تو ہم نے کہا جا ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں یہ للمسلمین عبیت میں مجرم للمومنین عبیت میں مجرم لنا سے امامہ ہم نے تجھے انسانوں کا انسانوں کا امام بنا دیا یہ دا مطلب ہے جنہوں اللہ امام بناوے وہ ایک مسجد تک محدود نہیں ہوتا انسانی اگر اس کی امام ہے کیا بات ہے ہم نے تجھے انسانوں کا ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا جڑے بندے گرمی ہیں جو پٹھے تھے مزدوری کیتی ہیں اور درانے مزدوری نماز پڑھ کے دعا کرتا اللہ اے اکھا کہا میرے کو لے آئی میری اولاد کو لنا نہیں میں مزدوری کیتی ہے میرے پتر رہنے جو کہے نہیں انہوں نے کہتے پڑھن تھی توفیق تھے انہوں نے افسر لا وہ اے کام کرن جو کہے نہیں جنا سیار سرگی دودھ چوا کے دودھ دیئے کام کرتا دودھ تھا وہ بھی دعا کرتا خالقہ میں سرگی اٹھنا میرا ملدہ تھی سرگی قدرین کو اٹھا آئیے تھے انہیں جو کہے نہیں انہوں کو میربانی کریں انہوں کو سوقہ کامی دیں اے انہیں جو کہے دوے موسم میں سخت پڑھنے سخت گرمی دا جنا مزدور ہے وہ بھی چند ہے کہ میری اولاد اس مزدوری چونہ گزرے اس مصیبت چونہ گزرے یعنی مشکل چونہ گزرے اور سیاہ اللہ مزدور ہو جانتا ہے میری اولاد اس مشکل چونہ گزرے کیوں بندے سمجھتے ہیں اے انہیں جو کہے تو آڈی کیا بات ہے اے انہیں جو کہے بھائی بچے آنے نے اببا جی سنے ہیں دادا جی دی ساؤں مجھوں دی سی وہاں سے کہا پتھرہ وہ پتھے پان جو کہا اسی ہسی تے انہیں جو کہے ہسی انہیں جو کہے نہیں تھے وہاں تھا میں تھے دو رکھیاں نے پتھرہ تو ایک جو کہاں بھی اے نامترے پتہ ہونتا ہے اولاد تھا پرانے بکت گزرے بندے ڈٹے ہونتے سن کئی بندے بادری دستے نے پرانے بزرگیاں دی وہ دو دو کلو گوڑ کھا جانتا سی چلو یہ بادری ہوئی ہے دو کلو کو بندہ گوڑ کھا جانتا سی اتنوں ادھا کلو دے سی کیوں کھا جانتا سی پچالین دا سی بھڑے لوگ سن لیکن اگوں لوگ ہیں درے تو تے چھٹا کی جو کہا بھی نہیں اے دا مطلب ہے دو بندہ سمجھ دا نے میری اولاد اینے جو بھی نہیں دے بندے دعا کر دے لے کہ میری یہاں مشکلات اینہ تے نہ پائیں میرے امتحان اینہ تے نہیں پائیں پتہ نہیں اولاد ابراہیم تے نسل ابراہیم تے ذریعت ابراہیم تے کنہ کو مان سی حضرت ابراہیم لوں فرمدنے کالا و من ذریعتی میری اولاد میں بھی امامت رکھے گا کیا بات ہے کیا میری ذریعت میں بھی یہ ہوتا امامت رکھے گا کیا میری ذریعت یہ دا مطلب ابراہیم جانتے تھے کہ جن امتحانوں سے میں گزرہ ہوں میری امت نہیں گزر سکتی ذریعت کو کر سکتی کیا بات ہے بہت شکریہ میں آدمی اسلام تے سوار کر لوں قرآن تے ہر کار موجود دیں بتائے دنیا ابراہیم کو جب امامت ملی ابراہیم نے پھر اس کے بعد امامت امت میں مانگی ہے یا ذریعت میں مانگی ہے کیا بات ہے کبھلا کالا و من ذریعتی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کالا و من امتی میری امت چوئے امام بنائیں گا نبی جان دینے امت دینے جو گی نہیں کیا بات ہے دوسرہ کوئی نہیں سنی مانگی ہے کیا بات ہے جانے بھی کہہ سکتے ہیں امتی پیغمبر نے مراجت جا کے آکھا ہے اللہم مغفر لے امتی اے رب میری امت رو بخش لے میری امت نے بھئی امت کے لیے بخش مانگی جاتی ہے امامت نہیں مانگی صدقے جانا راضی جانا بھئی کیا بات ہے دوسرہ کمال ہے یار تُسا دین چار دیتا ہے تُسا شام دا دین چار دیتا ہے اللہ فرمندہ ہے وہ کہہ رہا تھا کالا و من زوریتی میری زوریت کو بھی امام بنائے گا یہ دا مطلب ہے امامت ذوریت کے لیے مانگی گئی ہے امت کے لیے نہیں ساڑھے بوہ تے کافر لکھ رہے ہیں ساڑھے متھے تے بھی کافر لکھ شڑے نا ہم امت کا امام نہیں ماندے ہیں ہم جب امام مانتے ہیں ذوریت کا مانتے ہیں امامت اللہ نے رکھی ہی ذوریت میں ہے امت ہدایت لینے والی ہے ذوریت ہدایت دینے والی ہے میں کمیں فرق دے ساں امت تے ذوریت راگو سیدان دینے سیدان راگو سیدان دینے سیدان یہاں مطلب ہے سید زیادہ نہیں ایتھے جڑے غیر سید نے اوہ تھا بلاندے کرو میں غیر سید ہوں غیر سید لو جی میربانی شکریہ جتھے جتھے میں اگے ہتھ کڑے کرائے میں اوٹھے ہسی بہت ساں میں پیانا اوٹھے ہسی غیر سید بہت ساں آئی تھے ہتھ کڑے کرائے نے کیونکہ سیدان دینے میں کدی نہیں کرائے انہیں جو کہا میں نہیں سید ہتھ کڑے کرو میں اسے وزنے غیر سادات دینے ہتھ کڑے کرائے وہی کہاں ہوں میرے اپنے نہیں ساڑھی آپ پسی گئے لے سیدان دینے میں کدی ہتھ کڑنے جتھے جتھے میں آئے نہ ہتھ کڑے کرو غیر سید زیادہ اسی ہوئے ہیں آج پہلا موقع ہے میری تقریر جی کہ جیڑے ہاتھ چکے نے اوہ نچے غیر سید تھوڑے باقی الحمدللہ سید بیٹھے نے تو یہاں برابر برابر بیٹھے ہیں کافی تعداد صدادتی موجود ہے اور میں آئی تھوڑی گھر چھاڑکے کر سکنا آئی تھوڑی کر نہیں سکتا مثال فٹ نہیں آئی راتی نہیں کل بھی صبح آج نہیں جیدو میں کیا غیر سید آ چکے ہو بندے ہاتھ چکے نے یقین کرو چھے ساتھ سید اندرسل دس سید بارہ سید تو باقی دو سو چار سو بندہ غیر سید میں پھر سیدان اٹھے آکھیں میں سیدو گسہ نہ کرے آجے اسی بہتے ہیں ایتو نہیں گھرے میں نہیں کر رہا بھئی شاج مال دی بھی نہیں کر دا پیرک مال دی بھی نہیں کر دا ساڑے علاقے جتھے یا تکڑائی اسی بہتے ہوئے اوہ پھر میں آکھیں سیدو اسی بہتے ہیں اوہ ناہ جی کوئی گھر نہیں اسی تھوڑے اسی پر چلو کوئی گھر نہیں تو اسی بہتے ہیں میں کہہ نیرے اسی ایتھے بہتے ہیں نہیں مسجد نبوی بیچ بھی اسی بہتے ہیں باد رہو یار باد رہو مسجد نبوی بیچ بھی جتو پیغمبر دے سامنے بیٹھے ہوں دے سا نا اوہ دو بھی اسی ایر سید بہتے ہیں اچھا تو اسی پیغمبر دی مسجد چھوٹی جیسی ہونتے بعد گئی ہے اوہ دو بہت چھوٹی سی مسجد چھتی سی خجورانہ چھت پاکے انتے بس ہی ہوگی ہے نا بڑی میدانِ غدیر اچوی اسی بہتے ہیں میدانِ غدیر اچوی اسی بہتے ہیں جنہیں غیر سید بیٹھے ہو تو اٹھے ناڑوں میں ہیں پوری طرف جتو سی میرے نہ رڑو تے گال کریے میدانِ غدیر اچوی اسی بہتے ہیں پر ساڑھے جو مولا کوئی نہیں سی میدانِ غدیر اچوی اسی بہتے ہیں صدقہ جامل لیکن ساڑھے چھو کیا بہتے ہیں ساڑھے بھی چھو مولا کوئی نہیں سی مسجدِ نبی جیدو نبی نماز پڑھا دے سن او دو امی بیچ کو سید تھوڑے دو چاری ہوں دے سن اتھے بھی ہی سی بہت دے سن میں دعویٰ کیتا ہے بڑے مول نہیں مولا کوئی چلو اتھے ہوئے اسی غیر سید بہتے سن غیر سید مسجدِ نبی چھی اسی بہتے سن پر میں اقرار پہ کرنا رہا کو سجدہیں چھو پنجی رجب دوزار تری اسی مسجدِ نبی چھوی سجدوں زیادہ سن تو ہڈے ناڑو انجھ ساڑھا کوئی بال نبی دی کانٹھتے نہیں بیٹھا مولا کوئی انتظائے خیر دے بے بہت شکریہ ساڑھا کوئی چھو ان سمجھا لیا سی بہتے سا یار بہتے سا اچھا بھائی میں مجمعن ہوں پوچھے کبلا کبلا میں مجمعن ہوں پوچھے مجمعن ہوں اور میں کہا یار اسی یہ اتھے بھی بہتے ہیں انہ کے آہو جی میں کہا اتھے بھی بہتے ہیں انہ کے آہو جی میں انہوں نے ساتھا اٹھے بچے سید بیٹھے لے شراضی صاحب معذرت پہ کرنا پھر اسی آئی بہتے ہیں اقیقر کے ایسے حافظہ بات ہے تُس ہی بہتے ہو اے جیسے یہ نا حافظہ بات ہے ایسا شہر ہے ایسا شہر ہے او تھے ساتھ پینٹ سیدان دے نے جنہیں سیدان دے مون کر رہے ہیں مو اٹھے جان دے نے ہاں اپن دے اندھا پینچ ایک ہے کہ سید وارج نہیں پہ بڑا مقدر ہے حافظہ بات جس ایک کسی نے کچھے ہیں کار سیدان دے ساتھوں دے بڑی گاندے ساتھ پینٹ سیدان دے ہو کمان ہے یہاں ہاتھ مو گئی میں پھر مجمعن ہوں پچھے اسی بہتے ہو کہنا ہے کہ اسی بہتے ہو بچھے ساتھ سید وارج تو میں کیا پامے یہ سی بہتے ہو اینا جیسے ہو اوہ 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 ونعے کوئی سمیدو اوہ 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 جیسے میں نے کہا جی تو اے بات ہے اے نا جیسے نہیں او بات ہے او نا جیسے کیا سید پہنگے صدقہ جانب ام نولد علیہ السلامت رکھے نولد علی جس میرے سلامت رکھے نولد سیتمند زندگی عطا فرما میرے محترم سامین جتنے نہیں تھوڑے سندہ ہوتے سید قرآن تے میرا حد تے تارک جمیل تو لائے کہ تکا بیچ جیڑا مسئلہ دستاد او دے تک تے تحر القادری تو لے کے مفتی عاظم مصر تک پوری دنیا دے غیر شیعہ علمانوں پوچھیں ایک قرآن تے ہتھ رکھے ایک ذاکر نگل ٹھیک ہی تھی ہے اور نبی دی مسجد جب پاوے تھوڑے سا نہ صدقہ ہونا تے ہرام سی تے کمالے میں میں کیا اللہ ہو تے علی مولا سا ہاں صدقہ حرام کیتا بڑھتا سی امام اصر مجتبہ امام حسین علیہ السلام میرے مولا انہوں نے دروازہ ہی مسجد ہی کھلتا سی موسیٰ قاظم علیہ السلام علی رضا علیہ السلام محمد حقیل علیہ السلام علی نقیل علیہ السلام ہوتے معصوم ساں معصوم ساں انہوں نے دے صدقہ لگتا ہی نہیں تے حرام بڑھتا ہے آج سید نے خیر ہو بہتے دن دے ہو پر بچہ جی مولا تو انہوں نے جزائے خیر ہو بڑھتا ہے بچہ جی سید نے خیر ہو بڑھتا ہے بچہ جی سید نے امتی بھی عوصلہ کرو کوئی اور چلو کوئی نکالو بڑھتے نہیں صدقہ انہوں نے دو حرام سی حتم ہو گئی ہے کہ جنہیں آج سید نے اے غسل بھی کر دے نے اے غسل بھی کر دے نے اے غسل بھی کر دے نے اے غسلہ معصوم نہیں جو میں ہو معصوم نے لیکن اللہ ہو تے معصوم ساں معصوم یہ تے صدقہ جنہیں انہوں نے چھوٹی موٹی غلطی چھوٹی موٹی پیان نا کس ہے بیرے آجتے ہیں انہیں پتہ لگ جانتا ہے آجتے ہیں کو سید نال دے جنان دے بابا جی آئی در آجو بابے نہیں اٹھے کھو دے پیر تے پیر رکھنے آجتے ہیں شاہ کی ہوگئے بابا جی تو نیرے شاہ دے آگیا ہے نا چھوٹی موٹی یار یار چھوٹی موٹی شاہ جی گڑی کھلا آرکے تر گیا ان کے سن ملنو واسطے بندے نو مگنو جلدی ہوئے مریض ان لے کے جانتا ہوئے وہ انتا یار گٹی پنا کرو ساڑا بندہ پہ مرد ہے وہ انتا شاہ رہا دی انہوں نے کہا شاہ نو سمجھا ہوئے جار کی ہو یہ دا مطلب ہے چھوٹی موٹی اے وہ جانتی میں کہا اللہ معصومت ہے تے صدقہ حرام سی تے دور را گوڑے تے بھی کر چڑے ہیں تے شاہ جمالانے تے بھی کر چڑے ہیں تے پیر کمالانے تے بھی کر چڑے ہیں ایک ایک ہی تائی فرماتا کہ بندوں کے ذہن میں اور تھوڑا لگے اور بتا لگے ذریعہ دور ہے امت اب آدر و جناب خان کے کائنات فرماتے ہیں ہم فرد بتانا چاہتے ہیں امامت امت میں نہ کل تھی نہ آج ہے امامت کل بھی ذریعہ میں تھی آج بھی ذریعہ میں ہے جب حضرت ابراہیم نے فرمائے کالا و من ذریعہ تھی میری ذریعہ میں بھی امامت کو رکھے گا آج ہی میرے خطابت دائی کا انداز ہے آیت زیادہ نازوں کے تو میں اپنے کڑوں گل کر لگا انڈر قوم آس قومیوں نے پچھ گل کر لگا کوئی اے نا آنکے کتھو لہیت ہو اے میں اپنی سمجھانوہ سے بچے انگل کر لگا اللہ نے ایک گل کی دی قالا لا ینا لو عہد الظالمین جب کہا نا ابراہیم نے کیا میری نسل میری ذریعہ میں بھی امامت کو رکھے گا فرمائے قالا اس نے کہا لا ینا لو عہد الظالمین ایک بات یاد رکھنا میرا یہ اہد امامت ظالموں تک نہیں پہنچتا ظالم ظالم امام نہیں ہو سکتا یہ یادہ کیوں ہوا کیا حضرت ابراہیم نے بچے نو لے جو تس سکول جا کے تیچر نوہ کھو اے بڑا لادلہ جو اچھا جی اے بڑا خوبصورت ہے اچھا جی اے بڑا نازک ہے اچھا جی یہ ستہ پہنے دا ایک پرائے اچھا جی یہ دے سوندہ سی بڑا خیال رکھ رہے ہیں اچھا جی یہ دے کھان پہنے دا بڑا خیال رکھ رہے ہیں اچھا جی یہ بڑا نازک مزاد جی بہتر ٹھیک ہے یہ ساڑا بیٹا ہے بیٹا بنا کے رکھنا جی وہاں درے ٹھیک ہے تو اٹھا بیٹا ہے جسمانی ساڑا بیٹا ہے روحانی کوئی رولا نہیں اسی روحانی باپا اسی اولاد دی طرح انشاءاللہ انہوں رکھاں گے بے فکر ہو جو یہ تو ساری گل مقالندہ نا او دو جان لگیاں فر جی تو بندہ جان لگتا ہے چھاڑ کے بیٹے نو او دو ہر ٹیچر اندھا ہے یہ ساری گلتہ تیان رکھنا ساڑا کام ہے لیکن ذرا بچے نو دات چھڑو کہ سکول نو بجے لگتا ہے دو آٹی کیا بات ہے دیکھو جی اگنا سارا کام ساڑے زمین ہے لیکن جب یہ واجب گال دینا ضروری وہ کون ہوئے داستے نہیں ہیں کہ سکول نو بجے لگتا جی درمیان جو نسہ نالا سانو چنگا نہیں جنگتا نسہ نالا تے ٹیچر اندھا چنگا لگنی لگتا ہے جی نا نو بجے نہ آیا پھر بھی بہتر نہیں اے منڈے نو آپ سمجھانا جے کہ آنا نو بجے جے تے بشکارو نسہ نا نہیں اللہ نے فرمایا تیری ضروریت تو چنگی ضروریت کی دی ہے تیری ضروریت میں بندیاں کلوں ترود پڑھا دیاں گا آئے آئے تیری ضروریت میں بندیاں کلوں ترود پڑھا دیاں گا نماز جبا ہے کہ بندے درود پڑھا دیاں گا تیری ضروریتیں اگلی لگی گھر میں کہ تو نہیں ضروریت انہوں سمجھانا چڑھیں گا کیا بات کی اوہ نو بجے آئے گھر اوہ اللہ نے فرمایا اپنی ضروریت کو اور لوگوں کو پیغام دے دینا کہ ہمارا جو امامت کا عہدہ ہے نا یہ کبھی کسی ایسے کو نہیں ملتا جس نے زندگی میں ایک بار بھی ظلم کیا جنہیں زندگی جنہیں کبھر بھی ظلم کیتا ہے اللہ چھاننی ایسی لائیے موٹے ہی بیچ رہ گئے تسی کا دی زین چھاننی داؤ نا تب میں ہلا ہاں تسی زین چن صاف دی چھاننی داؤ چھاننی نوانچو بھی کری دائے بھئے وہ جنہیں کچھ آئے تھے لٹکتی ادھرہ ہلا ہلا ہیت ہے یقین کرو جے تسی عدل دی چھاننی ایس زین چھفٹ کرو تے کائنات دے سارے امام پہ چپا تے جو میں میں ہلاوہ دیڑ لگانا ہوں جے بارہ ہی بچ رہ گیا پھر تو مانیاں نہیں مانیاں بہت شکریہ امامت کا محرک بہت شکریہ کے بنا امامت کا محرک بڑھ رہا ہوں میں سوچتا ساں کہ پنجی رجب پہلی وری محرک ہو جا رہے تھے شام انو ٹائم آ گیا صبح دی مجلس جا رہی ہے تو پھر ٹائم ہی اے لگ گیا اے سا ناظری ہو گئی ہے بابا جی بڑی دیردہ فرمانتے ساں لیکن تو ساں شام دی صبح کر شڑیے سنن دے مانا توانو جزائے خیر اٹا فرمائے لوگ آنے بڑا متفاہ آ سویر ہے سویر ہے آجتے شام سویر ہوئی میرے محترم سامین اللہ فرمایا یہ ہے ہمارا اہد امامت ظالم ہوتا یار جنہیں ظلم کیتا ہوگا زندگی چیکواری بھی ہو کچھ اور سو سکتا ہے لیکن امام بولا بولا جی امام نہیں ہو سکتا فوج اچکاد ناپے جاندہ ہے میڈیکل لیا جاندہ ہے بہت کئی بڑی بندے آنے ہیں یار میں پانچ گیا ساں پہلے کو لسنچ میں ٹھیک ساں کاغذات میں ٹھیک نے میڈیکل آنفیٹ کر دیتا نے میڈیکل آنفیٹ وہ اندرے یار کو ہوئے گی کیا لوگ کو میڈیکلی پرابلم ہوگی تاں اجنا میڈیکل آنفیٹ ہویا ہوتا نا اور پوری زندگی میڈیکل بورڈ نو پیڑا ویندہ وہ ساری زندگی میڈیکل بورڈ نو پیڑا ویندہ ہے اور بندے دیاچ بھی گھر کر دے انہا کہ یار ساڑا ایک عزیز ہے اور فوج دے میڈیکل بورڈ چے وہاں دا کوئی اور گھر کرتے ہیں اے یاد آیا ابھی وہ دی بلا جانے پی آنفیٹ ہوئے ہیں خدا دی میں نکس ہمیں اے جنن امامت چے آنفیٹ ہوئے نہ قرآن دے بڑے مخانب اے عباد رمہ بھری کیا مانتی کیونکہ قرآن اسے میڈیکل بورڈ دا ذکر کیتے ہیں قرآن اسے میڈر دا ذکر کیتے ہیں قرآن کہتا ہے ظالم امام نہیں ہو سکتا جنہیں ظلم تو انہوں یاد رہے نا وہ یاد کر کے ساب لالو کہڑا نہیں ہو سکتا کہڑا نہیں ہو سکتا کہڑا نہیں ہو سکتا جنہیں ظلم تو انہوں یاد رہے کسے دا کارسار دے نا کسے دا چپیڑا مار دنیا بے گھنانو کسے دا کارلوٹ لے نا نجاز قتل کر دے نا لیکن میرا خیال ہے کہ سوہ تھرسا سیرت گانٹ میں سب تو بڑا ظلم پڑنا اے قرآن ہے سورہ مبرکہ لکمان ہے یا بنیہ لاتو شرک باللہ حضرت علم قمان نے بیتے کو نصیحت کی نصیحت اللہ نے قرآن چلے کی قرآن چلے کے ساڑ تک پہنچائی پہ وہ پتر نا گھل پہ کر دے اللہ قرآن یہ تھاں پہ دینا ہے یار پہ وہ پتر نا گھل کر رہے میں وہ میرے مطلب تشریف نا ہے سینئر زاکر الحمدللہ سینئر زاکر تشریف فرمانے ان میں زیادہ دیر نہ کرا توجہ ہے جنہ بہت شکریہ خالق کائنات ارشاد فرمان دیں یا بنیہ لا تو شرک باللہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرانہ کیوں بابا فرمائے اِنَّا شِرْقَ لَزُّلْمُ نَازِم شیرک ساتھ لگ گئے جائے چھانڑی لاؤ لاؤ جانی رکھو چھانڑی مہربانی کرو یار چھانڑی رکھو بچ پاؤ جنہیں امام تو انہوں یاد رہے آپ نے بگانے سارے پا لو میں تے لوگ گلتے ساں جنہیں چھتے چنائی ہوں دیئے اتھے سیمٹ اور تراندہ مسارنا باندہ ہے تجھتے تو پرستر کردینے انہوں چھانڑ نہیں لاندہ ہے توہاں گا جی ویکہ آگا بڑتہ ہے چھانڑا ہوں دے دو بندے آنجالی کردے ہیں اے ہار گلتے گھور کریدے ہیں میں کوئی ٹھیک ہے دار نہیں ہمارتہ بندولہ بھیرنا میں بیسے بھیک ہے انہوں نے ہاں کے بھر سارے ہمارت بانی کیوں میں چھانڑتے ہیں ہوں انہیں دیوار کرنی ہے نا دیوار کرنی ہے دیوار بالکل صاف نہیں ہونتی جتو لوگ چھاننی نہیں لگے یہ چھانی نہیں لگے تو سیمٹ صاف نہیں ہونتا تیرے ذہن دے چھاننی کام نہ کرے تیاری تیاری سمجھا جی کے رہے آیا ہے چھاننی نہیں لاندی چھاننی شکریہ شرح صاحب بہت شکریہ میں پہلے لاؤ چھاننے اللہ نے میں ہلاوہ دیڑ لگا میں تیاریت پڑھ کے ہلاوہ ہی ہے اسی لئے چاہیے ماں رکھو سارے رکھو رکھو ساری رکھو اپنے بیگان نے اہل سنتاں دے دیو بندیاں دے دیو بابیاں دے اپنے بیگان نے بارہ عمید کی سارے ایک واری پاؤنا ذہن دی چھاننے لکھو لگا میں ہلاوہ دیڑ اللہ فرمان دے وحد الظالمین جس نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں بت کے سامنے سجدہ کیا ہے وہ امام نہیں ہو حیثم 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 ہو گئے نہیں آ گئے ان میں تفسیر قرآن دا ایک جمعہ پڑھ دیں اللہ کہو سر تفسیر دنائیں اجڑی آیتنا جی اللہ نے وعدہ کیا کہ تیری ذریعیت میں ہم امامت دیں گے تو اللہ نے کہا کہ ظالموں تک یہ اہد نہیں پہنچتا حضرت ابن مسعود نے نبی سے اسی آیت کے متعلق پوچھا کہ یہ آیت متعلق یاری سے آیت متعلق کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا حضرت ابن مسعود نے میں حساس سمجھ گا کالالا جنال اہد ظالمی یہ میرا اہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا جو امامت کا سلسلہ رکھو گا تیری ذریعیت میں مگر ظالم امام نہیں ہو سکتا حضرت ابن مسعود تو میں قربان ہی ہو جاؤں جنہ اس نے باوجود بھی پیغمبر نے پوچھا اسی آیت کے متعلق پوچھا یاری سے اللہ جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اس کا کوئی اثر بھی ہوا یا نہیں یا بات ہے وہ دعا مؤثر ہوئی یا نہ ہوئی میں اس تفسیر نوں اپنے قرآن پاک جنہا میرے کوئے ادھے اتھے لیے ہے تاکہ میرے ہاتھے جی قرآن ہوئے شاید کہ تیرے دل میں اتھر جائے یہ بات فرمانتے ہیں پیغمبر اسلام دعا ابراہیم کا سلسلہ ایک موچ تک پہنچا دوسرا آلی تک پہنچا دعا ابراہیم کا سلسلہ موچ اور آلی تک پہنچا موچ نو وکھرا کہنے آلی نو وکھرا کہنے پھر دعا نوکٹھے کر کے فرمانتے ہیں ہم وہ ہیں آئے آئے پیارہ بڑی باری کیے پہلے فرمانے موچ تک پہنچا اور آلی تک پہنچا تیچیڑے میں نے گھر شروع گو کی تیرے پھر فرمانتے ہیں ہم ہی تو وہ ہیں آجنہوں نے کبھی بہت کو سجدہ نہیں ہم ہی تو وہ ہیں میں سمجھنا آج مسلمان میں ایس دور سے سارے سارے خوش قسمت میں کیونکہ سانوں میں بودھ پرستیدہ موقع نہیں ملیا مردنہ آسا کوئی نہیں سی اور مردنہ آسا کوئی نہیں سی ساڑھے ماں باہ مسلمان ہوئے میں میں آج تو سہدہ جیل نہیں کر رہا گھر سہدہ جیل کر رہا سارے ماں پہ مسلمان سان کسی مسلمان ہو گیا سارے ورہ دے خوش پرستیدہ موقع نہیں ملیا وہ رہے دے چنگے ڈاڑنہ آسا اسی تے دولہ لگلے لگلے نمو غلی من جنے گونگیاں نمو غلی مند اسی تے مسکریڑے انہیں چو گے خدا دے کسمت گونگیاں گونگیاں بچا ہو جا اتنا وغیرہ ہوئے اوہے نا اہڑا ولی ہو بے آجا ساڑے آن چاوہے چھتے رہے اور جم منتے گونگے ولی نہیں ہندے ولی بوجھے ترنے حجل بنا گا برن دی بہت پرسنید و سامی کٹنیسی گرمی اجرے گیر سید بیٹھے ہو تو آڑی گار کر سیدہ دی نہیں آسامی نیسی مرنا ساڑی مقدر چھنگے سیدہ تسیدہ آئی چھنگے ہونا ساڑے مقدر چھنگے اس واسطے کے جتو جمپ ہے جم میں ہی وہ نال جنہا ایک کانچازان دو آشری دوجہ چاکامت دو آشری سانو نہیں پتا کی پہ کرتے ساڑے نو باجہ سنو آشری دے سانو کی پتہ او نازان سنو آشری سانو پتہ ہی نہیں رہی جتو پتے ہوئے ہوش آیا تے ہوش آگے بکھیا امہ قرآن بھی پڑھ دیئے دادی نماز بھی پڑھ دیئے اببہ جمع پڑھ لگیا ہے او دو سانو پتہ لگا اسی تو مسلمان اببلا سیدو سانو اڈا پیڑھا نہ سمجھے اسی بڑے خوش قسمت تھی توانو تے خیر نسلی طورتے اسلام موجود ہے نا اور توانیہ تے نسلی طورتے موجود ہے نا تے جنے چیمے تے تارڑتے ورکتے پٹی نے انہ تے ایتھے کرما پڑھیا نا بھرے سگیرے ساری پھر بھی خوش قسمتا جنو اسا آگ کھولی ہے نا او دو اممہ ہندو آنی نہیں سی پیو ہندو نہیں سی اممہ سکھنی نہیں سی پیو سکھنی الحمدللہ جملہ پارا کھڑ لگا زرائط جو بھوتا سانو ہے جو ہے بڑا بزنی بڑا خوش قسمت جے وہ بنتا جدے ماں پیو کافر نہ ہو مانو نہیں بھرمایا خود آدھی دے سام بڑا خوش قسمت ہو رہتا ہے جدہ دادہ دے دادی کافر نہ ہوئے نانا دے نانی نے کافر نہ ہوئے انہوں نے پوچھو جنہوں نے نان کے بھی کافر سان اور جنہوں نے داد کیا بھی کافر سان انہوں نے اسلام مشکل سی کیا بات ہے میرے عزیزو خدا دیت سم اسی خوش قسمت جے سانو اسلام سوکھا لبا جائے مسلمانی میں سوکھی لبیتے آسان جی تو اپنے اپنے گورنر بیکھے آنا جیسے مسلمان ہی سان اور جنہوں کا ڈیاں ہو گیا پڑے آپ لوگ بیکھے آئے جیسے مسلمان ہی سان جنہوں نے مسلمان دے گھر جو پیدا ہوئے سان انہوں نے پوچھو جنہیں مسلمان پیدا نہیں ہوئے خدا دی قسم سلام دے کابل میں ہو بندے جنہوں نے بہت چھٹے تو انہوں نے ماں پہ ہوئی چھاڑی چھڑے آئے دفعہ ہو جو ساڑے کرو پینا پناوانے چھاڑ چھڑے بندے بڑے بڑے ہو لوگ میں سمجھنا کی بنا جنہوں نے نان کے داد کے مسلمان نہیں سان تبی چونہ پتاں دی تاؤں دے ست مار کیا کیا محمد سچ گہتے جاؤ گھر لے جاؤ کے مامیہ نے پنی میں چھڑ دیتے چاچیہ نے پتیجے چھڑ دیتے سکے پہن پرار لڑے جے لوگاں پنو جینوں مارے آجے لڑائیاں ہوئی یہاں کہنا چاڑ لڑائیاں ہوئی یہاں تو میرے پوت دی تو ان کی تھی ہے تو میرے پوت دی تو ان کی تھی ہے میں ایتھے ہتھ رکھ کے سلام کر لگا تے شیعہ نراز نہ ہوئی جے مہربانی کر رہا جے تسی نراز ہوئے لگیا تو اٹھا کوئی نہیں پتہ لگتا ایتھے میں آجاں تے لوگاں دے نے قبلہ آگئے نہیں تے نہ آیا ہوا تے پوچھ دے تے لیڑا کی تے ایتھے تو اٹھے کو لڑا رہا ہوندہ ہے لیکن میں تو انوارز کر لگا ہوں اسی خدا دی کا سمجھینا بوتا نو چھٹ کے تے بوت پرست ماں باپ نو چھٹ کے تے پھر اسلام قبول کیتا ہے میں انہا نو قرآن دے سامنے کھڑو کے سلام کر سکنا امام نا امانتا کیونکہ وہ امامت کے میرے پہ پورے نہیں امام وہ ہوتا ہے جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو میں نے ایک بندہ کہنے لگا پھر فاس گئے گھن کر کے لیکن کیڑی آرہ تو پہ آنے پہ ایسی خوش قسمت آن اور کہنے لگا پھر علیہ السلام بھی خوش قسمت ہی سامن ساڑے آنگوں ساڑے آنگوں وہ آگھنڈا بڑا شاہ ہو کے لوگاں ساڑے آنگوں وہ آگھنڈا بڑا شاہ ہوگی کہنے لگا چاہے میں ایسی مسلمانہ دیکھا رہے تربیت پا گیا ہے تو بہت پرست نہیں حضرت علی دیلی مقدر چنگے کہ نبی تربیت کر دیتی تو انہاں بہت نہیں پوچھے برنہ جنہوں تھے بہت سان سارے بال بہت پوچھتے سان اوہتے نبی تربیت کی تھی اور پھر قدرتی قدرتی نبی دی تربیت جا گئے میں کیسے قدرتی تو تسی مرد تھاں چلے ہو پہنہ آنگی قدرتی کامے چاہاں گیا ہے دیکھا رہا قدرتی یہ نا اللہ دی قدرت اور یار اللہ دی قدرت پہنہ تیزرہ تھا نیا قدرتی کامے چاہاں اور یارہ قدرتی بھی ہوئے تو قدرت مطلب اللہ دی قدرت یہ دا مطلب قدرتی کامے چاہاں گیا ہے وہ قدرتی نبی پاک نے آنکھا میں پھال جانا اوہ پھر قدر تھی ہونا زندگی جب کے ساتھ بہتر ہو چکے ہی رہے قدر اوہ پھر قل اوہ پھر بہتری تکوئی نہ ہوئی جویں ساڑھی تربیت مسلمانہ نے کیتی تیسی بھی بہتر نہ پوچیا تیسی بھی بہتر تلیدری ہاں نبی پاس نے تربیت کیتی تو بہتر نہ پوچے ایک ہی گال ہوئی میں کیا ہوندہ ستو بھسے ہیں کہ میں کیا لگا توں میں کہا نا توں کہ میں بھس گیا بڑا پیڑا جنہا توں گال کیتی تو آپ بھی بھسے مہتنی کیتی مہتنی کیتی منتے پتہ جنہا علی ہے کچھوں ہی علی آیا ہے جنہا نبی ہے اور اس نے ہی علی ہے نبی آیا ہے تم واقعی تربیت کی وجہ ہے تیدا مطلب ہے پھر گال موگی جنہا فس پیڑا گیا ہے ہوگی میں کہہ دا مطلب ہے کہ جو پچپن سے بودپرستی نہیں کرتا وہ تربیت کی وجہ سنینہ کرتا جو پچپن سے بودپرستی نہیں کرتا وہ تربیت کی وجہ سنینہ کرتا یہ دا مطلب ہے آلی اس لیے بودپرستی نہیں کرتے تھے کہ تربیت محمد نے کی تھی اور محمد اس لیے نہیں کرتے تھے کہ تربیت بودھانے نے کی تھی ت جرتب جنہا ہو گیا ہے جو پچپن آداخل یہ دا مطلب ہے امامت امامت ضروریت میں آتی ہے امت میں نہیں آتی ایک آیتہ اضافہ تمہنم اجازت دے دی میں توہاں دیکھو اٹھالی منٹ پڑھ گیا زیادہ پڑھ گیا اٹھالی منٹ ہوگئے نے پڑھ دیا ایس نیمیں نہیں پڑھنا چاہیتا کھنٹہ پڑھنا تھے بارہ منٹ نہیں تھے کوشش میں کتیئے کھنٹے تو کھنٹ پڑھا پر میرے بس ہوگا نہیں کل گی ایتھے میں توہاں دیکھو لوگی قبلہ ماظرت نار الحمدللہ آخری مراحل جو مجلس ہے تو اڈا ہون تک آیا مولا قبول کرے اور میں سمجھنا کہ بہت بڑی ہمت ہے اے مہربانی کرنا پھر اے آخری حتیب توبا جرا اصل معاملہ آج دے جناسے تھا ان ضرور گندہ دے کے جانا تم میرے لوگی کھا مولا تو انجزا دے ہوئے حضرت مریم دی والدہ ماجدہ نے منت منی کہ اللہ میں اولاد دے ہوئے تو میں اپنی اولاد ہوں بیت اللہ دمت اللہ بلا دے اوہ اللہ نے بیٹی دے دکھتا اوہ تو بیٹی ہوئی تو ماں مریم دی پریشان ہوئی سورہ آل امران سرہ کسہ موجود ہے اللہ میں تو بیٹی ہی تو میں بیٹی ہوں تیرے کارکے میں چھاڑ دا ماں عورت پورا مینہ تیرے کارجرہ ہی نہیں سکتی عورت عورت پورا مینہ تیرے کارجرہ ہی نہیں سکتی تم مرد میں دے دو ملد بھی تیرے کارجرہ ہی نہیں تو میں اپنے پتر میں چھاڑ کے ہوں گی اللہ فرمایا فکرہ لگے لے کوئی نہیں سمائی تو ہاں مریم ہم نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے ہم نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے تو مطولی بنا دے تیلوں کی بنا دے انہی بنا دے اور بیت اللہ دی مطولی بی بی نو بنا دے یہ فرمایا ہو مستور عورت آن قرآن سے جواب سن اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں مرد عورتوں جیسے نہیں ہوتے جانتا ہوں میں مرد عورتوں جیسے نہیں ہوتے مگر وَإِنِّي اُعِي صُحَابِكَ وَزُرِّيَّتَهَا مِنِ شَيْطَانِ الرَّجِيم میں نے مریم کو بھی شیطان سے اپنی پناہ میں رکھا ہے اس کی ذریعت کو بھی اپنی مرہ مریم کو بھی شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھا ہے وَزُرِّيَّتَهَا اور اس کی میرا موضوع نہ پڑھا ذریعت ہے ذریعت ہے یہ دا مطلب ہے مریم بھی پاہ مریم کی ذریعت بھی پاہ رانگو سیدان دے صدا تو مومنین دے سامنے قرآن تے حد رکھے اعلان کر رہے ہیں اور لوگوں قرآن کو صرف جوما نہ کرو اور اس پر فکر بھی کرو قرآن بتا رہا ہے ذریعت صرف بیتوں سے نہیں ہوتی بیتیوں سے بھی ذریعت کیا بات ہے بھائی اور یار حضرت مریم حضرت مریم سے ذریعت ہے یا نہیں کونے ذریعت کونے اولاد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو انتازہ مجمعن پوچھ لیا کہ حضرت زریعت مریم زندہ ہے یا مردہ زندہ کتے ہی چوتھے اسوان تھے ایت تساندہ سے یہ ہون میرا دل کرتا ہے کہ میں مولویوں تھے پوئے کہ قرآن لہ جاتے پوچھا ساڑھے سارے مجمعنوں پتہ ہے کہ زریعت مریم زندہ بھی ہے اور چوتھے اسوان پہ بھی ہے اب تم بتاؤں زریعت مریم کس کی زریعت کے انتظار میں ہے یار زریعت مریم کسی زریعت کے انتظار میں ہے میں امامت میں سو بری بیس کروں کسے بھی مننی مناظرہ رکھ لو کسے بھی مننی لوگہ انہوں امام مننے جنہیں کدھی حکومت گیتی ہوئے اسی امامت پہ پڑھ لیں شاہ جی اے نیجے مکنی مناظرہ انتے چگڑیاں نڑکن اے اوہ تر پتہ نگڑیں جب زریعت مریم پیچھے ہوگی زریعت زہرہ ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ امامت کسے دی گئی ہے زریعت پدول کے پاس امامت ہے عیسیٰ جیسا نبی بھی آ جائے تو امامت زریعت زہرہ کے پاس ہے زریعت محمد مصطفیٰ کے پاس ہے اس گارتی تکلیف سے حارو رشید ہو حارو رشید حضرت امام موسیٰ قدم نوندہ سے تُسی زریعت رسول نہیں تُسی زریعت علی ہو میرے مولا فرماندہ صاحب یہی تو سمجھاتے ہیں ہم کہ زریعت علی ہی زریعت نبی وہ سے کیا اوکے میں فرمایا ہوتا تھا بیٹے ہی کوئی نہیں سی نبی تھا آئے ہائے میرے امام تیرے صدف امامت تو صدقے میرے امام فرمایا جب نبی کے بیٹے نہیں رہے تھے اسی نبی نے علی کے بیٹوں کو اٹھا کے کہا تھا امنا انا لوگوں میں اپنے بیٹے لے کے آ گیا ہوں وہ کہنے لگا کتھے لکھے آئے فرمایا قرآن ہے میرے مولا فرما دے زریعت مصطفیٰ لزوہ کوئی نہیں ملنے زریعت ابراہیم نہیں ملنے کیا بات ہے میرا موضوع جب بھلے نہیں زریعت ابراہیم نہیں ملنے وہ کہنے لگا کتھے فرمایا سورہ الانام زریعت ابراہیم لگی وہ اندازی تو اسی نبی تھی بیٹی دے بیٹے ہوں بیٹے دے بیٹے نہیں لہذا بیٹے تو زریعت دے بیٹی تو نہیں بیٹے امام نے فرمایا چل چھڑو سانو نہیں ملنے ساڑھے سوریت محمد سوریت ابراہیم نے ملنے کہنے لگا کیوں نہیں ملنے فرمایا تو اسی کون نہیں ملنے تو اسی کون نہیں ملنے مثلا میرا امام نے فرمایا لکھے اے ابراہیم اسلام ہوں بابا حب نہ نہ ہوئی صحابہ یاکوبہ سورہ الانام کہنے لگا ٹھیک ہے یہ صحابہ دے یاکوبہ دے بیٹے سے ایک بیٹا ایک پوتا بیٹا یہاں امام فرما دے قرآن تے لکھیا ہے اے ابراہیم نے کہہ ایک پوتا ہے تو ابراہیم کا پیدا کیسے ہو گیا کہنے گا ابراہیم کے نسل میں مریم کی وجہ سے فرمایا ہم فاطمہ کے وجہ سے وہ ذریعت بنتا ہے وہ ذریعت بنتا ہے مریم کی وجہ سے اور ہم ذریعت بنتے ہیں زہرہ کی وجہ سے آلِ ابراہیم تھے بندے ترود پردے لے آلِ محمد تھے بھی پردے میں آلِ محمد تھے آلِ ابراہیم اچھے فرق نسل لگا اختلاف نہیں فرق اور ہے اختلاف اور نسل شہد صاحب بیٹھے نے میرا انہوں نے اختلاف کوئی نہیں فرق ہے اور یار اختلاف ساڑا کوئی نہیں فرق ہے فرق یوں سید نے میں غیر سید نے فرق نسل لگا آلِ ابراہیم تھا ایک فرزند بدنیت عورت کو جان چھڑا کے نہ سکے بھئی کیا بات ہے ایک بدنیت اور ان کو لوں حضرتِ ابراہیم دی نسل تا ایک فرزند چھڑا کے نہ سکے پیچھا کڑتا پاٹ گیا بار نکل کے کرنے لگے گواہ رہی پاک گیا ساتھ پاک آیا ہنپڑے فرزندِ آلِ محمد ہنپڑے ذریعتِ محمد تا فرزند اوہ ستوہ امام سی حرون دی کیب سی پیرنٹ سنجی سان ہاتھیں جھتگڑیا سان گلے ویج دوک سی اینہ بغداد تی فاشا عورت مگوائی انہوں کہنے کے تی نو اندر لڑ کے بوا مارنے ہیں تو اس کے دی دے اتے ڈک پائیں اسی روڑا پا کے اغزام لاؤنگے تی پتھر مار مار کے انہوں مار دے آنگے نوز بلا سنگسار کر دے آنگے اوہ پی پی نو اندر وڑے بڑی ہے اینہ باروں کو ہمارے ہیں امام نے آج بیکھیا آواز ای خان کا گواہ رہی اوہ نے ابراہیم دا فرزند نس گیا سی کیونکہ قید نہیں سی پیر بھی آزاد سان ہاتھ بھی آزاد سان میرے پیر آج بیڑیاں نے ہاتھ کے زنجیر میں گلے جتا ہو گئے میں نوہ نسندی دوڑ رہی جڑا نس کے عصمت بچائے اوہ ابراہیم کی قریہ دا فرزند ہے میں نچنوالی نوم متقی بنا کے نا بیجا میں سوریت رسول علیہ میں اس شہر دیفہ شاہ عورت ہوں تکویدہ لباس نہ پوچھاندہ میں نسل رسول کے ہوا جڑا کلے انہاں آکے دروازہ کھو دے اوہ تھے امام پہ نماز پڑھتے آئی تھے وہ بی بی بھی نماز پڑھتے انہاں آکے تھڑی ہو جائیں کھلکار چھپ تین پہ جے کرے کام سے چھپ تو معافظہ تاہی کی تا چھپ کسے نہ نہیں بولی اوہ تو بولی جو امام نے فرمایا جواب دے اٹھ کے کھڑی ہو گئی زمین پر نظریں گاڑ کر کہنے لگی میں تم جیسوں سے تبھی نہ بولتی اگر میرا امام نہ بولی تم نام محرم ہو بندے کہنے لگے تجھے سارا شہر جانتا ہے بی بی دی آوازیں بکواس نہ کرو مجھے شہر جانتا تھا مجھے شہر جانتا تھا تینوں تے نماز ہوں دی نہیں تو کتہ چھپ گئی ہیں تینوں تے نیکی کرن دی جاج ہی نہیں اوزہ کیا میں نے رب کعبہ دی قسم تیرے دی عصمت دی قسم اے دی کھا لے کے اکبر دی قسم تیرے دی عصمت دی قسم میرے گھر آج تو پہلے جنہیں بندے آئینے ہوگی شریف نہیں سان جنہ میں نے کھر بلے آئینے ہوگی شریف نہیں سان زندگی جو پہلی باری اس زندان جو میں داخل ہوئی ہیں جس کے درد شرافت دوار کر رہی وہ کہہ زندگی جو پہلا شریف میں تھے لگے تو میں اللہ دی باہر کا جاکہ مقدر اچھی شرافت نہیں سی تیجے آج مقدر کسے شریف دے لیڑے لگندہ پاڑی گئے تیجے میرے بانی فرما پلیتا کنو میں نو پلیتی لپی ہے ایسے شریف کنو میں نو شرافت آتا ہوں اللہ نے میری ہیلت جانو قبر کیتا ہے تقوی دی آلت جبار نکلی تیجے پھر مت کی دنیا تو تر گئی ایک روایت مطابقی دینا قطر کر دیتی ہے شہیدہ بھی ہو گئی ایک کو دکھ ہے مسائب ہونا پڑھنا ہے اپنے دکھتا ظاہر میں کرنا ہے جرہ خاندان لوکان دیاں ایو جیاں تیاں نو جرہ خاندان لوکان دیاں ایسی اندیاں پردہ تکوی دل لباس دے کے کار پہنچان گا رہا ان اندیاں تیاں پوئے پوئے مکیاں دیا سمساڑے پہنگا ساڑے ماندان زہران اب آدھر وہ توڑی آئے آگئے ہی میرا آسو آگئے ایک آسو ہر آجائے تو میں کیا سلیں گا ویسے ایک گلدہ کی بنا دکھ لگتا ہے دکھ لگتا ہے شام میرے کسے دیتی یہ کھلوتی ہوئے سڑکتے توڑوں بندہ اپنی آتی ہیں انہوں لے کے کار دے لگتا ہوئے کلی رو بیش کے بریک لاندہ لٹھائے ہوتا ہے اے بچی پینڈ دی نہیں بیٹا اتھکل ہوتی ہے انہوں دے یہ چاچا جی چیز کوئی نہیں پھلتی شام ہوگئی خیال نہیں آیا بازار چو سعودہ لاندہ اتھکل ہوتی ہے کار جاں وہ آنڈا ہے بیٹی بہو بہو بچ بہو بہو مریاتی ہیں ہمارے نال نے بہو اتھکل ہوتا ہے اپنے پینڈا آکے تکار جا کے تیہی پہ انہوں نے دیا ابو او جڑے نا چاچا جا بڑے شریف کیونے وہ ساکے ابو بڑے بندے میرے گڑھ لنگے نے بڑے بڑے بندے لنگے نے صرف انہوں نے پوچھے ابھی ایس میڑے آ شام دے میڑے توں جتے بیٹی شام دے میڑے توں شام دے میری بیٹی توں کہتے یہ دا مطلب ہے جدو کسی شریف دی بیٹی یہ جی کسی نو ملے تھے لوگ پوچھ دے بیٹی توں کہتے کہ جی اب مرشد زادی ہوئے سید زادی ہوئے پھر بیٹی نہیں پھر اندر مرشد زادی توں سے کہتے ساڑے پیر دی تھی توں سے یہ تھے ساڑے مرشد تھی بیٹی توں سے یہ تھے لگیاں نے رسول دیاں تھی یہاں اڑی کر کوئی کوپے دے بازار جاکھ لگیاں نے رسول دی بیٹی لوگ پھر دنے ساڑے بچے بھی تیرے تاپے رہن گے تو شاہ میرے ساڑے تھی دا حیاء گیتے ہیں آخری جملہ میں چھٹے لگا میں تھے آنسو دا انتظار کرتا تو شاہ میرے میری تھی دا یار بولو شاہ میرے یار تو پیر بھی ہندی ہے لیکن دن زیادہ ہندہ ہے ایک سبب نہ لگے کی بلا دیکھ تنجھا لگ جانے ہیں تریجہ لگ جانے ہیں شاہ ہوئے تو لوگ کہاں دنے تو شاہ میرے میری تھی دا حیاء گیتے ہیں آگر ایسی کوئی نہیں آنسو اللہ دی اتانے تے بدول دے کروں میں لوگ شاہ میرے بیگانیت دیاں دا بھی رات ہوں دی تو پیدا حیاء کر دنے شاہ میرے شاہ میرے قرآن کھولا میرے سبب نہیں شاہ میرے ماریانے نبی دیر دیا شاہ میرے ماریانے نبی دیر دیا شاہ میرے ماریانے نبی دیر دیا مولا کا نجھا دا دیا شاہ میرے مولا دی بڑی بیٹی معرفت ہے نبی بی بی پاگ میرے مولا دی بڑی بیٹی بی بی پاگ میں آخری حصہ روایت دا پڑ دنے بی بی فرمدنے میرا موں زمین تھی میں اپنا موں لکائے ہسی اینا ظالمات ہو کدو چادر نیزیں نار لی تھی بی بی فرمدنے میں زمین تھی موں رکھ کے کہ سجدے دے آدم اچھ کنی دیری رہی ہے تاکہ انہوں میرا موں کوئی نہ بیکھے بی بی فرمدنے دیر ایسی جدو میں سجدے چکے ہیں میں گو ماف کرو بی بی فرمدنے میں دوں آپ سے ہاتھ رکھے زمین اکر بڑا تھا میں اس سے حاجت تھی شام ہو گئی ہائے نا نکڑے کسے نامی دو بی بی فرمدنے میں دیں بی بی فرمدنے میں دیں بی بی دی اپنی روایتیں کسے راوی دیں حمید ابنے مسلم دیں بی بی پاک دیں بی بی پاک دیں اپنی روایتیں نوجوانوں بی بی خود اپنی ہاتھ بیتی دست دیں بی بی فرمدنے میں اپنا موں چھپان بستے جو چادر لے گیا تو میں سمین تے موں رکھ کے لے ریت ویچی تو دوں آپ اسے ایل کر لیا تاکہ کوئی مہنو نہ رکھے بی بی فرمدنے میں دیں بی بی فرمدنے میں اپنا رکھ میں اٹھائیں اوہ تھائی مو میں رکھیا میں کہا اماں میں اتھن دا حکم نہ کریں تیرا حکم میرے مولاد بابا حسین تو کٹ لے تیرا حکم بابا علی تو کٹ لے تم خجتے کھلا کی طرح حکم دا درجہ رکھنے میں اتھن دا حکم نہ دیں بیٹی کیوں بی بی فرما جائے میں اتھائی مو رکھتے آکھا اماں کوئی میری چادر لے گا یہ تو میں اکھانا اماں کوئی بندہ میری چادر نیزہ مار کے لے گیا اوہ تو میری پھپی رو گیا گیا اٹھتے ہوئے نہ تیری چادر ہے اماں دروالو میری چادر ہے بڑا بھی عزیب جملہ جنا میں پڑھ لگا بی بی برماندر میں اٹھ کے کھڑوتی پھپی دے حکم نہ میرے نوجوان نوجوانوں اس نو محسوس کرنا اس جملن کی ہوئے کس خاندان نہ چنگا سوچنا جائے چنگا سوچنا جائے بی بی برماندی تو پھپی دے حکم نہ لے میں اٹھ کے کھڑوتی تو میں زندگی جو پہلی واری میدان ہوئے کیا کھولا میدان کھولا میدان توانو بتا ہے خینے دے دوالے بھی پردیدار کنات پوجود سے بی 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 برماندی ہے میں زندگی جو پہلی واری کھولا میدان ہوئے کیا یہ اس میدان ہے لفظ بی بی دینے تو ہن رہ سکت یہ دی منو مانگی دینے بی 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 برماندی ہے میں اپنے افوینہ دیا اللہ شاہین جو میں کھولا میدانی جو پردانی کا جو رشتہ دیا بی 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 برماندی میں پہ ہوگا سار انہوں کے سناتہ دیکھیا جب پلٹ کے میں پھپی ہاتھ ودایا آخری جمعہ تو میں گیا اممہ منو گرج باما پا کے رون دے بی بی بیاں دلدہ ببار کرنا چاہتے گرج باما پا دی تو اسی جا کے فاتح خانی کر دے افسوس کر کے بی جن دے اجنیاں سڑیاں پہنا جاندی ہیں اے مکتول تھی پہنتے گر لگ دی ہیں اے گر لگ دی ہیں اے نا لگڑتے ہو ساری زلگی گلہ کر دی ہے اے ہو آئی ایزی آئی ایزی رشتہ دار ہوئی ہے میرے گر لگنے پی زہرا دی تھی دے گار زہرا دی پوتری لگنے چاہتی ہے اے بی 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 اممہ بیکی میری تو اممہ میں تیرے گھر لگ جاؤں بی بی نے دووے اتھ پڑھ کے فرمے اوہ تھے کھنو دے بیٹی رو میں نوہی تھے اتھنا لائی مگو یہاں کیا تو برہ گیا دنے فرما دیلے اممہ تو نوہی تھے کی ہوئے جنہاں میں پڑی یہ روایت بی بی فرما پچھے آکے دے بی بی فرما دیلے میں اممہ پچھے آکے کھڑی ہوئی پھوپی اممہ دے تھوڑا تھوڑے آن دے رہے بیچے جنہاں میں پھوپی دے وال پچھے کر کے دوہر نہ رکھے گیا بی بی فرما دیلے میں میری پھوپی دے گردن دے رنگ سیاہ ہو چکا سیاہ میں کہاں میری اممہ تو نوہی تھے کی ہوئے ایتھے بی بی قرمائے سجاد نوہ مارن آئی سار لوگ میرے پودر نوہ مار دے رہے میں کدھی سجے کدھی کھا بے کدھی ایس پاسے کدھی ایس پاسے میں پودر نوہ سر بنی لکن دیتی میں نوہ مارے آئی چھومے دے آنمازیاں میں نوہ مارے آئی پران دے آنکاریاں اللہ آخر دا بانا